دس سال بار تو عجیب بےوقفی کے بچے ہوتے ہیں ان کو بتانا پڑتا تھا کہ بیٹا یہ یوں ہے اس کو ایسا کرنا ہے دس سال تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ آٹھ نو سال تک ہمیں چیزوں کو سمجھنے میں وقت لگا ہم گیارہ بارہ سال بار سمجھ آئی کہ اچھا اس میں یہ چیز ہوتی ہے یہ بٹنز لائٹ آن ہوتی ہے یا جو ہوتا ہے آج کل دو ہزار کے بعض کے بچے جو ہیں جو پیدا ہوئے ہیں دو ہزار ایک میں دو ہزار میں دو ہزار پنجرہ میں یا دس میں وہ بچے اتنے فاسٹ ہیں کہ پانچ سال میں اگر ان بچوں کو پرین کرتے ہیں تو جو بچہ دس سال میں یا آٹھ سال میں سیکھ رہا تھا وہ پانچ سال میں سیکھ رہا ہے اس کی کیا ہوتا ہے وہی بات کہ میں دوبارہ سے وہی بات کہوں گی کہ جو برٹ سے پہلی کے جو پیریئرڈ ہوتا ہے that is really really important ٹھیک ہے نا صحیح میں تو اپنے ہاں اکثر اپنے ہزبن سے یہ کہتی ہوں آج قال کی بچے جو بچے جوئے وہ گریجوئیٹ پیدا ہو رہے ہیں میرے دیکھیں کہ کی دو ہفتے تین ہفتے کے بعد جا کے آنکھیں کھلتی تھی آانکھ سے تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی بھی ہوتی ہیں آج بھی کھولے بھی ہوتی ہیں поб puppy جو ہے وہ بند ہوتی mate کہ گانا بھی بنایا کہ نن paralyzed nenrzy من ہے cue وہیجا پیڑی تھا کہ کہ موٹھی بچے کی بند رہتی تھی ہرات آج بچے لیبر روم سے جب باہر آرہے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں ان کے آنکھیں بھی کھلی ہوئے ہوتے ہیں تو وہ پیریوڈ جب جو بچے کے اوپر چار پانچ مہینے پر آتا تھا وہ لیبر روم سے آنا شروع ہو گیا مجھے پیدا ہو رہا ہے تو ان چیزوں کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے تو یہ بہت ساری چیزیں جو اس میں کاؤنٹ ہوتی ہیں اور جاہر ہے کہ زمانہ بدل رہا ہے خالات بدل رہی ہیں ہر چیز چینج ہو رہی ہے تو ہمیں بھی اپنے پیرنٹنگ سائل کو پیٹن کو موڈنائز کرنے کی اور چینج کرنے کی ضرورت ہے ایک بہت اچھی اگزامپل میں آپ کو یہاں پہ یہ دوں گی کہ کہتے ہیں کہ جو پہلی درس کہاں ہوتی ہے وہ ماں کی گودھ ہے بلکل صحیح پہلی ہوتی ہے بھائی پہلی پہلی ہوتی ہے بھائی پہلی پہلی صحیح اس کے بات تو پھر چھوڑنا ہوتا ہے بچے کو صحیح پھر اس کو انگلی پڑا پکڑا کے چلانا بھی ہے پھر اس کو دوسری درسگاہ میں بھی ڈال رہا ہے آپ کو پھر تیسری درسگاہ آتی ہے تو بہت سارے لیولز ہیں یہاں تو ماں جو ہے یا باپ پہلی درسگاہ سے ہی نہیں اتارنے پہ تیار صحیح بچہ ٹین ایچ پہ ہے اس کو اونگلی پکڑا کے یا تو چلا رہے ہیں یا اس کو مطلب اتنا سپیس ہی نہیں مل رہا کہ بچہ کھل کے سانس لے سکے صحیح صحیح اچھا یہ بتائیے کمل یہ شہروں کی بات کر رہے ہیں ابھی ہم کہ بھائی ماں جو ہے وہ اس طرح کریں ماں اس طرح کریں اگر ہم رولر ایڈیاز کی بات کریں گاؤں دھیاد کی بات کریں وہاں تو آج بھی ہم انیس ستالیس کے بعد باری چیزیں دیکھ رہے ہیں پرانی خواتین ہیں لیکن خواتین بڑی سٹونگ ہیں ان کی اگر دیکھے جائے ان کی ڈائیٹ بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن ایجوکیشن نہیں ہوتی تو کیا وہاں کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ کس طرح سے چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے وہاں کے لیے چونکہ وہاں جو ماں کیونکہ آپ نے اسے کہا کہ ماں اگر پڑی لکھی ہے تو ایک پڑا لکھا معاشرہ بنے گا اگر وہ نہیں پڑی لکھی ہوگی وہ اس چیزوں کے بارے میں نہیں جانتی ہوگی تو اس کی نسل کہاں جائے گی دیکھیں جو آپ نے ابھی شروع میں بات کیتی نا کہ حکومت کی کیا ذمہ داری ہے تو یہی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے پروگرامز حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک ٹریننگ پروگرامز رکھے اور خاص طور پر جو میرے بک میں بھی ایک چیپٹر ہے مادرز سٹرنٹھ کے اوپر سٹرنٹھ آف اوپر مادر ایک میری یونیورسٹی وومنس یونیورسٹی میں میرا ایک لیکچر تھا رول آف اوپر مادر این سوسائیٹی بیلڈنگ تو اس نے یہی میں نے اسی چیز کے اوپر میں نے بات کی تھی جو آپ مجھ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جو رورل ایریاز ہیں جہاں پہ ماں پڑھی لکھی نہیں ہیں تو وہاں پہ اس طرح کی ٹریننگ پروگرامز کنڈک کروا کے ان کو ایجوکیٹ کیا جائے ان کو پڑھایا نہیں لیکن ان کو یہ سکھایا جائے کہ بچے کی سائیکی کیا ہوتی ہے وہ کس طرح سے سیکھنا چاہتا ہے وہ کس طرح سے مطلب سوچتا ہے اور اس طرح کی جو جس میں کے رکاوٹ بھی آتی ہے باپات سے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کو کوئی سمجھ ہی نہیں پاتے کیونکہ ان کو افیرنیس ہی نہیں ہے جب افیرنیس نہیں ہوگی کیونکہ وہ خود پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ان کو افیرنیس نہیں ہوگی تو پھر وہ کہاں جائیں گے تو یہ اس طرح کی جو پروگرامز ہیں یہ حکومت اگر ان کے لئے رکھے تو اٹلیسٹ اگر وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گے تو اسکل تو ہی سیکھ پائیں گے نا پیرنٹنگ کا پیرنٹنگ کا پیرنٹنگ کا سکل ہے صحیح صحیح تو والدین کو بچوں کی نفسیات سمجھنے کی ضرورت ہے جو کہ اکثر نہیں سمجھ پا رہے ہوتے ایک سبجیکٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پڑھنا ہے آپ کو کیوں یہ پڑھیں گے تو ہمارا واوا ہو جائے گی پورے خاندان میں واوا ہوگی بچے کا انٹرسٹ نہیں ہے وہ نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوگی لیکن ٹھوستے ہیں مرز ہی ٹھوستے ہیں بالکل اور اس میں میں یہ بھی چیز ایک کرنا چاہوں گی زوبی کہ بچے کو لیبل بھی کیا جاتا ہے تم فیلئر ہو یا تم ڈفر ہو تو پڑھ ہی نہیں سکتے تم تو کر ہی نہیں سکتے تم لینے تو تم سے نہیں ہوگا میں کرلوں یہ لیبل آپ نے بچے کو اس نے اپنے لیے وہی مائن سیٹ کر لیا کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا میں نے ہی کر سکتا صحیح بار حالک یہ ہو سکتا ہے وہ کر سکتا ہو آپ نے آرفہ کریم کا نام سنا ہوگا جی آرفہ کریم اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس بچے کیا عمر تھی تیرہ سال جب وہ امرکہ گئی ہے بل گیج سے ملتی جب اس نے بل گیج سے اس کو انوائٹ کیا گیا اس بچے کے لیے کوئی باؤنڈری سیٹ نہیں کی گئی کہ بیٹا تم آج جیسے سکولوں میں ہماری سسٹم ہے کہ گریڈ 7 کا کورس ہے گریڈ 7 کے کورس تکیل کو پڑھایا جائے گا بچے کو ٹھیک ہے گریڈ 8 کی اگر لیبل کا وہ کوئی کوئی پوچھ لے گا تو ٹیچر یہ کہہ دے گی کہ جی that is not a part of your course 不 دی Schools ٹھیک ہے ڈیrops ہی رہے وہ جتے ہیں ٹھیک ہے 譬ی جس شکریہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیکخت quest qu pocket پہنچے انترویو کے ٹھیک ہے جو فرے پیادا ہیں اس کا انہوں نے ایک باwwww منا بالکےúsica ہم دا گائیں ٹھیک ہے نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے سامنے کہ وہ کہاں تک نکلی بچی نا وہ اپنے سے بڑی عمر کے سٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھ کے وہ پڑھتی تھی اور جب وہ پویسٹن کرتے تھے نا زوبی تو اس کلاس کے جو سٹوڈنٹس تھے دیگر جو کہ مچور بڑے لڑکے لڑکیاں تھے وہ کہتے تھے جی اس بچی کو ہماری ساتھ نہ بٹھایا کریں ہمیں شرم آتی ہے کیونکہ یہ اتنے بڑی مطلب ہائی پویسٹنز کرتی ہے کہ ہمیں خود مطلب شیم فیل ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک questions نہیں آتے تو وہ وہاں کے جو او نر تھے وہ اس کے فادر کے دوست ہیں انہوں نے اس بچی کو اپنے کمرے میں کمپیٹر دے کے بٹھایا اس کے لئے کوئی یہ نہیں کہا گیا کوئی condition نہیں لگائی گئی کہ تم یہ نہیں کر سکتے نہیں ہوگا یا تم ابھی چھوٹے ہو رہے ہیں کہ سایی ہے یہاں پر تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بہن گوری ہے، ایک بھائی گورا ہے، ایک بہن کا رنگ کام ہے یہ اور اتنی اس کی ڈیمیج ہوتی ہے نا اس کی پرسنیلٹی کہ یہ والدین کو پتا ہی نہیں بلکل ایسا ہی ہے اور یہ کمپیریزن تو زوبی ایسی بڑا ٹاکسک ہے چاہے بڑا ہو چاہے بڑا ہو چاہے بڑا ہو ایون ایڈالف کو بھی اگر کمپیر کیا جاتا ہے تو وہ بھی کتنا ٹاکسک ہوتا ہے نا آپ کو اندر سے کتنا ڈیمیج کرتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو اپنے بچے کو کمپیر کر رہے ہیں لیکن کبھی آپ نے کسی بچے کے مو سے یہ سنا ہے کہ آپ میرے دوست کی امی جائسی بن جائیں وہ بہت اچھی ہیں وہ بہت اچھا خانہ بناتی ہیں کیونکہ بچے جو ہیں وہ جج نہیں کر رہے پیرنٹس کو پیرنٹس جج کر رہے ہیں ان کو لیبل لگا رہے ہیں ان کو اچھائیوں برائیوں کے ترازوں میں تول رہے ہیں صحیح صحیح جو بہت اچھا ہے تو یہ کپیرزن تو کسی لیبل پہ ہونا ہی نہیں چاہیے یہ بہت اس کی سیکلوجکل جو ایفیکٹس ہیں وہ بڑے نیگٹی بہت اچھائے ہو رہے ہیں صحیح بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھائی رہے ہیں بہت اچھا ہے بہت دیکھیں دیکھیں کمپیر کرنے سے ایک دو اس کے سب سے بڑے نقصانات جس کا میجھکر کروں گی وہ یہ کہ ایک تو یا تو بچے میں انفیریوریٹی کمپلیکس پیدا ہوگا کمپیرزن سے یا دوسرا جو اس کا فیکٹر ہے وہ آفٹر ایفیکٹ وہ یہ کہ کمپیرزن کے نتیجے میں بچے میں جیلیسی پیدا ہوگی ان دونوں میں سے کوئی ایک کام ضرور ہوگا اگر ماں باپ کمپیر کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور کمپیرزن کے جن کلائنٹس کے سیشن لیتی ہوں تو میرے پاس تو ایسی بھی اگزمپلز موجود ہیں کہ اس لیول تک پیرنٹس نے کمپیر کیا کہ بچے نے سوسائٹ کر لی اب آپ اندازہ کریں کہ یہ حد تک ٹاکسک ہے کتنا خطرناک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کم کریئٹ